بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان رمض سے مشتق ہے جس کے معنی ہے جلا دینے والا یعنی گناہوں کو جلا دینے والا یہ مہینہ چونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے گناہوں کو ختم کرتا ہے اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے رمضان المبارک یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے ہمارے لئے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلقت ابواب جہنم کہ جہنم کے دروازے اس کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے رمضان کے لئے پورا سال سجائے جاتا ہے کیسا مہینہ ہے اور اس رات کے اندر قرآن کریم بھی نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور سب سے افضل مہینہ جو ہے نیہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا جو ایک روزہ ہے ایک روزہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس کی فضیلت کیا ہے ایک روزی کی فضیلت کیا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک روزہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پوری زندگی روزے رکھتا رہے ایک دن بھی ناغہ نہ کرے فرمائے اس ایک رمضان کے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ایسا عظیم ثواب اللہ فرما رہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کہ فرشتے بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے ایسا عظیم مہینہ جس کے اندر یہ عبادت اللہ ہمیں دے رہے ہیں ایسے عظیم روزے ایسی عظیم نعمت اللہ دے رہے ہیں اور ایک حدیث کے اندر تو انشاءات فرمایا اس کو یوں فرمایا بعض نوایات میں یوں آتا ہے جو عربی سمجھنے والے میں خوب سمجھ جائیں گے اللہ ہم سب کو عربی پڑھنے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جب عربی سمجھیں گے صدق قرآن سے محبت ہوگی حضور سے محبت ہوگی حضور سے محبت تب ہوگی پکی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عربی ہوں عرب سے محبت کرو اس لئے کہ میں عربی ہوں قرآن بھی عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی اس لئے عربی کو سیکھا کریں تھوڑا تھوڑا جیسے ہم انگریزی کے پیچھے دوڑتے ہیں ہم اس سے منع نہیں کرتے لیکن جو اپنا آپ کا قرآن کریم اللہ نے جس کے اندر آپ کو جو ہے نا اللہ نے جو قرآن کریم آپ کو دیا اور سب سے اعلیٰ کتاب سب سے افضل کتاب وہ عربی میں ہے تو اس کو ہم نے اپنی کتاب کو جب ہم نہیں سمجھے تو پھر دوسروں کے کتابوں سمجھنے کے لئے ہم چلے ہوئے اور جو ہے نا اس کے لئے سفر تیہ کر رہے ہیں اس لئے کوشش کر رہے ہیں پیسہ ضائع کر رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں ہاں زبانوں کا سیکھنے ہیں کوئی برا نہیں ہے اسلام کے اندر لیکن پہلے اپنی تعلیم تو لے لو اپنا قرآن تو پہلے سمجھ لو اپنا قرآن تو پہلے سمجھ لو ہم اسے منع نہیں کرتے اسلام زبان سیکھنے سے منع نہیں کر رہا نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا صحابہ کو فلان زبان سیکھو فلان زبان سیکھو فلان زبان سیکھو تو اسلام کہاں منع کر رہا ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی نہ سیکھو باقی سب کی سیکھ لو بھئی اگر اللہ نے آپ سے قبر کے اندر یہ پوچھ لیا کہ بھئی میں نے جو کتاب اتا رہی تھی اس کے علاوہ تم نے سب کتابیں سیکھیں اور سب جو ہے نا وہ زبانیں بھی تم نے جو ہے نا اس پر عبور حاصل کیا لیکن عربی اتنی مظلوم تھی کیا میری کتاب اتنی مظلوم تھی کیا تم نے اس کو جو ہے نا وہ پڑھا نہیں اس کا ترجمہ نہیں یاد کیا ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر بس ٹیپ چل جاتی ہے بٹن دبا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اچھی طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے نہ قیام کا پتہ نہ قیرات کا پتہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے کیسا مزہ آئے گا اس اللہ کے لیے تعریف ہے جو پوری جہان پوری دنیا کا رب ہے پوری دنیا کا رب ایک قوم کا نہیں ایک قبیلے کا نہیں ایک شہر کا نہیں ایک ملک کا نہیں پورے ملکوں کا پوری دنیا کا پوری دنیا جس کا آج ایک سراغے نہیں مل کنارہ نہیں ملا پوری دنیا کا رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے جہانوں کا رب تمام کائنات کا رب الرحمن الرحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہے بڑا ہی بخشنے والا ہے تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور پورا سورہ فاتحہ کا ترجمہ آئے گا پھر سورہ شروع کریں گے اس کا ترجمہ آئے گا تو نماز کے اندر کیسا دل لگے گا ورنہ پھر وہ چابی کی طرح ہماری نماز ہوگی بات لمبی ہو جائے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا ایک روایت کے اندر بڑی غور سے سننے والی بات ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی بن جاتا ہوں یعنی جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو مل جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کا بدلہ ہوں اللہ اکبر یعنی اس کا بدلہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو مل جاتا ہوں میں اس کو مل جاتا ہوں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم میرے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہو تو پھر میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں اب غور کریں وہ لوگ بھی جو بھئی برس سال ہا سال سے روزہ ہی نہیں رکھ رہے جوان ہیں قوت والے ہیں اللہ نے قوت دی اللہ نے آنکھیں دی اللہ نے جسم دیا اللہ نے ہر چیز دی پھر بھی روزہ نہیں رکھتے پھر اس سے تو اور بڑی بات کہ بھئی اور گناہ ایک تو روزہ نہ رکھنا گناہ ہے دوسرا پھر برس سر عام کھا بھی رہے ہیں سر عام جوانا وہ سڑکوں پر سگرٹ پی رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سبر کا بہینہ ہے سبر سبر کا مطلب ہے ہر چیز سے رکھ جانا ہر چیز سے رکھ جانا گناہوں سے رکھ جانا خواہشات سے رکھ جانا جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں سب سے صغیرہ گناہ سب سے رکھ جانا اور کھانے پینے سے رکھے رہنا یہ انسان اللہ کے لئے کرتا ہے اللہ کے لئے تو فرمایا یہ سبر غم خاری کا مینہ ہے پھر غم خاری پیدا ہوتی ہے پھر دل کے اندر جو ہے نا ان لوگوں کا غم پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانا پینا ہے ہی نہیں جب انسان بھوکا پیسہ رہتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ بھوکی قدر کیا ہے بھوکی قدر کیا ہے بھوکے کی قدر کیا ہے جو لوگ کھانا نہیں کھا رہے جن کے پاس کھانے کھولی نہیں ہے وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے دل کے اندر ایک جو ہے نا اس کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے سلوک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح یہ مہینہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جب انسان افطار کرتا ہے روزہ تو اللہ تعالیٰ دس لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں دس لاکھ آدمیوں کی تو اس وقت افطار کے وقت جو وقت ہے وہ مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ پاک اتنے لوگوں کو جہنم سے ازاد کر رہے ہیں اور جب آخری روزہ ہوتا ہے پھر رمضان میں جتنے رمضان کے اندر پورے رمضان کے اندر جتنے لوگوں کو ازاد کیا ہوتا ہے جہنم سے اسی کے بقدر آخری روزے کو اللہ جہنم سے ازاد فرماتے ہیں کہ کتنے لوگوں جہنم سے ازاد ہو رہے ہیں تو کتنا رحمتوں والا مہینہ ہوا برکتوں والا مہینہ ہوا اور اس جب تو اس سے معلوم ہوا کہ افطار کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے اس کے اندر دعائیں کرنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اپنے آپ کو تمام جروریات سے فارق کر کے اللہ سے خوب دعائیں مانگنا لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھئی اس وقت کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں کوئی سموسے بنا رہا ہے تو کوئی پکوڑے بنا رہا ہے کوئی دعی بلے بنا رہا ہے تو کوئی رول بنا رہا ہے کوئی دوسوڑا بنا رہا ہے تو کوئی چاٹ بنا رہا ہے اور کوئی فلان کر رہا ہے اور کوئی کچوریاں بزار سے لا رہا ہے کوئی بزار سے فلان فلان لوازیمات لائے جا رہے ہیں دوسوڑا علیدہ ہے شکنجبین علیدہ ہے اور دوسرے مشروبات علیدہ ہیں اور جب بس انتظار ہے کہ اب کب جو ہے نا وہ ادھر اعلان ہو اور ہم جو ہے نا دعا پڑے بغیر ہی ہر چیز کو حضم کر جائیں نہیں بھئی یہ نہائیت ہی قیمتی وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ان چیزوں کے اندر ضائع نہیں کرنا بلکہ ان چیزوں کے کھانے کی ممانعت نہیں ہے لیکن ایسے طور پر کھانا کہ اس سے آپ کا میدہ بھی خراب نہ ہو اور اس سے آپ جو ہے نا وہ دعاوں سے بھی محروم نہ رہ جائیں اور اس سے آپ اللہ سے مانگنے سے بھی محروم نہ رہ جائیں ایسے طور پر آپ نے طریقہ کار ایسا اپنانا ہے کہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں بھئی کھانا کوئی لے کر بھاگ نہیں جائے گا کھانا ادھر ہی رہے گا آپ تسلی سے دعا مانگیں دعا مانگنے کے بعد جو ہے نا خجور لیں اور تھوڑا سا جو سننا طریقہ ہے تھوڑا سا پانی پیئے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر نماز پڑھیں نماز کے بعد پھر کھائیں اگر آپ اس وقت کھانا شروع کر دیں گے ہر چیز جو ہے نا کھاتے جا رہے تو اس سے میدہ بھی خراب اور خاص کر جو ہے نا یہ مشروع جو بوتل ہے اس کا پینا تو ڈاکٹر حضرات بنا فرماتے کہ فوراں جو ہے نا وہ اس وقت خالی پیٹ نہ پیئیں اسی طرح پکوڑے سموسوں کا بالکل خالی پیٹ استعمال کرنا یہ بھی میدے کو جو ہے نا وہ خراب کرنے والی بات بعض انسان بیمار ہو جاتا ہے حالانکہ روزہ تو صحت کا نام ہے روزہ نام ہے صحت کا لیکن ہم نے روزے روزے کو خود ہی جو ہے نا اپنی اعمال کی وجہ سے اپنے کھانے میں بے اعتدالی کی وجہ سے اس کا نام بگاڑ رکھ دیا کہ روزہ بجائے صحت کے ہمیں نقصان دے رہا اسی طرح جب سہری ہوتی ہے تو سہری کے اندر بھی ایسا ہی ہے بعض اوقات تو ہم سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور اڑتے ہیں تو پھر ایسے کھاتے ہیں ایسے کھاتے ہیں کہ بھی جیسے آج ہی کھانے ہیں پھر جانے اس کے علاوہ پھر ملنا ہی نہیں تو یاد رکھیں کہ جتنا کم کھائیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہے سارا دن آپ سہولت سے بھی رہیں گے اور زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے